بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پتوں کے سمیت اور اس پانی میں صفوف اجویانی اس قدر ڈالیں کہ خوبتار ہو جائیں خوش کر کے رکھ لیں ایک چمہ صبح شام تازہ یا نیم گرم پانی یا چائے یا ہو سکے تو ارکے سانف ایک سو بیس عمل کے ساتھ استعمال کریں یہ دوائی یورک ایسڈ کا قلعہ کما کرتی ہے اور یورک ایسڈ یہ ریاہی دردوں کا باعث ہوتا ہے ریاہی درد وجل مفاصل یعنی بڑے جوڑوں کا درد گھنٹیا نکرس گاؤٹ جسے چھوٹے جوڑوں کا درد کہا جاتا ہے کمر درد ورم سوجن ازلاتی وحسابی درد میں حدہ جا محصر یا آگے نسخہ نمبر دو ہے خالص علدی کو یعنی وہ علدی جو بزار میں پسیو ملتی وہ خالص نہیں ہوتی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے ثابت اور سالم لے لیں اور اس کو خود پیس لیں یا پسوالیں خالص علدی کو پیسکا چوتھائی تا ایک چمچ روزانہ چائے نیم گرم دود پانی یارکی اجوانک سو بیس عمل کمرہ صبح شام استعمال کریں یہی دعا مقامی طور پر بھی لگائیں ایلوپیتھی عدویات سے مکمل پرہیز کریں یا صفوف دارچینی صفوف سوٹ ہم وزن ملا کر حدیتہ ایک چمچ کی چائے بنا کر صبح شام ہمیشہ پی قوائد مذکورہ بالا کے مطابق یا ایرہ ہی خالص یا تخم دوبارہ بولتے ہیں ایرہ ہی خالص تخم حرمل مصبر ہم وزن پیس کر ملا لیں اور دو سو پچاس ملی گرام والے کیپسول بھار لیں میڈیکل سٹوروں سے ہزار ملی گرام والے نے بڑے سائز تھے پھر پانچ سو ملی گرام والے پھر دو سو پچاس ملی گرام والے کیپسول مل جاتے ہیں خالی وہ لے لیں ایک بیگ یا تیلی تو ان کو پار کے رکھ لیں ایک تا دو کیپسول صبح شام تازہ یا نیم گرم پانی یا چائے یا گرم دودھ یا ہو سکے تو ارہ کجوہینک ایک سو بیس حمل کے ساتھ استعمال کریں اجابت کھل کر ہوگی یا خارج ہوں گی اور دیگر جن فوائد کو پر ذکر کیے گئے انشاءاللہ وہ حاصل ہوں گے یاد رکھیں اکثر دافع درد اہلوپیسک ادویات بہت سے زیلی بدثرات کی علاوہ میدے میں زخم پیدا کرتی ہیں ان سے ہمیشہ پر ہیڈ کریں ناظرین و سامعین کی خدمت میں بزارش ہے کہ ان چینلز قیامت مستحقین کیلئے وقت ہے ان کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ ہے زیادہ زیادہ شیئر و لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور محض کلک کر کے سوابات عارتوار کو صبح تا شام مدر کلینک احمد نگر تصریل لائلین زلطنیوٹ میں عام بیماری کو علاج فریقے جاتا ہے معمولی پر چفیس ہوتی ہے جو دوبارہ اسی مد میں خرص ہو جاتی ہے تشریف لانے سے پہلے وقت ہے کر لیں فون نمبر دیئے گئے ہیں یہ فون پہلے اپارٹمنٹ لے کے تو پھر تشریف لیں موسیقا